سو ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے کمال کے ویڈیو میں تو آج میں لکھا را چکا ہوں سوپر گل کا سیزن 1 کا اپیسوڈ نمبر 5 تو چلیے چلتے ہیں سیدھا اپیسوڈ کی طرف تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لی ایو کے آفیس میں ایک ٹریزن کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے جو کی جاتے وقت گارڈ کے اوپر حملہ کر کے یہاں سے بھاگنی کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اتنے میں ہی یہاں سوپر گل بھی پہنچ جاتی ہے اور اس ایلین کو مارتی ہوئی یہاں سے بھاگنے سے پہلے ہی روک لیتی ہے تب ہی سوپر گل کو بھی ایلیکس کا کال آتا ہے جو کی اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے وعدہ کرا تھا کہ یہ آج جلدی گھر آ جائے گی اس پر کارا اسے سب بتاتی ہے کہ ابھی ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا اور یہ سب بتاتے ہوئے ہی یہ سیدھا اڑ کر گھر میں پہنچ جاتی ہے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کی موم یہاں پر آتی ہے جو کی ان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے رہنے والی تھی اب جب ایلیزہ دیکھتی ہے کہ کارا ہی سوپر گل ہے تو یہ کافی جیدہ خوش ہوتی ہے پر یہ بھی ایلیکس کے کام کے بارے میں نہیں جانتی تھی تو اسی وجہ سے یہ ہمیشہ ایلیکس کو فورس کرا کرتی تھی کہ یہ کارا کا دھیان رکھے کیونکہ وہ ایک ایلین ہے اور باہر کی دنیا کافی جیدہ خراب ہے اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر باتیں کرنے لگتی ہیں ساتھ میں کافی جیدہ انجوائے کرتی ہیں پھر سین شفٹ ہوگا رہا تھا ہے ایک لیسی ویلسی نام کی لڑکی پر جو کی ایک ریڈیو پروگرام کو ہوشٹ کر رہی تھی جس میں یہ سوپرگرل کی بیستی کرتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ ایک بہت بیکار سوپر ہیرو ہے ساتھ ہی اس کے کپڑے بھی بیکار ہیں جس اب ون جیمز اور کیٹ اپنے اپنے ریڈیو پر سن رہے تھے جسے سن کر ان تینوں میں سے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا اب آگے جب کارا اپنے آفیس میں پہنچتی ہے تو یہ ون سے باتیں کرتی ہوئی نوٹس کرتی ہے کہ لیسی کو کیٹ نے اپنے آفیس میں بلائیا ہوا ہے اور کیونکہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سوپرگرل نے کیٹ کے بیٹے کی جان بچائی تھی تو اسی لیے کیٹ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی سوپرگرل کی بیستی کرے اس پر لیسی بولتی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے کیوں اسے نارمل ہونا چاہیے تھا اور اس کے پاس پاورز ہیں اس پر کیٹ اسے بولتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اس پر کیٹ اسے بولتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی وہ ایک کافی اچھی سوپر ہیرو ہے اور وہ لوگوں کے پرتی ایکتہ کی بھابنہ بڑھا رہی ہے اور کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم مجھے نہ بولو تو اسی وجہ سے میں تمہیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں بھیج رہی ہوں اس بات کو سن کر کارا کو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے پر لیسی کا تو موں اتر جاتا ہے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کارا اسی ریسٹورنٹ میں جاتی ہے جہاں یہ اکثر جایا کرتی تھی تب اسے یہاں پر جیمز دکھتا ہے کیونکہ اس سے باتیں کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ یہ لوسی کا انتجار کر رہا ہے تب کارا اسے بولتی ہے کہ کیا تم آج رات کو میرے گھر آوگے وہاں پر میں نے ون اور اپنے باقی دوستوں کو بھی بلایا ہے وہاں بیٹھ کر ہم آرام سے باتیں کریں گے اس پر جیمز اسے بتاتا ہے کہ آج تو میں نہیں یہاں پاؤں گا کیونکہ مجھے لوسی کے ساتھ کہیں پر جانا ہے اس بات کو سن کر کارا اداس تو ہوتی ہے پر یہ جیمز کے سامنے اس بات کو جاہر نہیں کرتی اب یہاں پر تھوڑی ہی دیر میں لوسی بھی پہنچ جاتی ہے جس کے ساتھ جیمز یہاں سے چلے جاتا ہے اب ان کے جاتے ہی یہاں پر ایلکس پہنچ جاتی ہے جو کی کارا کو یاد دلاتی ہے کہ جب تک موم ہے تب تک تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ وہ مجھے اکثر فورس کرتی رہ دی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں تب کارا اسے بولتی ہے کہ تم ٹینشن مت لو آج رات میں جو ہم بات کریں گے اس میں میں تمہیں اور موم کو ایک موقع دلا دوں گی جہاں پر تم اپنی موم کو بتا دینا کہ تم ڈی ایو کی ایجنٹ ہو اور تم جو بھی کام کرتی ہو اس میں میری پروٹیکشن کا کام بھی شامل ہے اس پر ایلکس بولتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ شاید وہ میرے کام کو نہیں سمجھیں گی تب کارا بولتی ہے کیونکہ شاید تمہیں انہیں سمجھا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ تم جب سے کام کر رہی ہو تب سے تم ایک طرح سے میری پروٹیکشن ہی کر رہی ہو اور مجھ پر نجر رکھے ہوئے ہو پر ایلکس ہاں میں سر ہلاتی ہے اب جب یہ دونوں باتیں کرتی ہوئی باہر نکلتی ہیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ لائٹننگ ہو رہی ہے اور اوپر سے ایک ہیلیکاپٹر کی مدد سے لیسی ویلسی جو کی اب ٹرافک ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی تھی وہ ٹرافک کی فٹیجز نکال رہی تھی کہ تب ہی یہاں ہو رہی لائٹننگ کی وجہ سے اس کے ہیلیکاپٹر پر بہت جوردار اثر پڑتا ہے جس وجہ سے اس کا ہیلیکاپٹر کریش ہونے والا تھا یہ دیکھتے ہی ترنت کارہ سوپرگل بن کر اڑتی ہوئی وہاں پر پہنچتی ہے اور سب سے پہلے تو ڈرائیور کو سیف کرتی ہے لیکن جب وہ لیسی کو سیف کرنے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے اوپر ایک بجلی گر جاتی ہے جس وجہ سے لیسی کو بھی بہت جوردار جھٹکا لگتا ہے اور اسی کارن سے وہ کومہ میں چلی جاتی ہے اب یہ جب ہسپیٹل میں ہوتے ہیں تو کیٹ ان سے ملنے آتی ہے جسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی گلتی ہے کہ شاید اسے لیسی کو ٹرافک ڈپارٹمنٹ میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا اس پر کارہ اسے سمجھاتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی بھی گلتی نہیں ہے تم نے جو کرا اچھے کے لیے ہی کرا ہوگا اتنا بول کر کارہ یہاں سے چلی جاتی ہے تب کیٹ لیسی کو بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ڈرامے کر رہی ہو اسی وجہ سے ٹرنٹ کے ٹرنٹ اپنی آنکھ کھول لو نہیں تو میں تمہیں جوب سے نکال دوں گی کیٹ کے جاتے ہی لیسی اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے جن کے اندر بجلی چمک رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے بالوں کو کلر بھی چینج ہو گیا تھا ہی ہم لوگ ایلیکس اور ایلیزا کو واپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر ایلیزا اسے واپس سے بول رہی ہی ہوتی ہے کہ تمہیں کارہ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ تم اس کی پروٹیکشن کر سکو پر ایلیکس اسے سمجھانے لگتی ہے کہ وہ ایک ایڈلٹ ہے ساتھ ہی اس کے پاس سوپر پاور بھی ہیں تو اس کا مطلب وہ اپنی ذمہ داری خود بھی لے سکتی ہے اور ہمیں اس کی ذمہ داری ابھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید ہمیں اس کے ساتھ بھی نورمل ہی رہنا چاہیے پر ایلیزا اسے بولتی ہے کہ تم تو جانتی ہی ہو کہ تم نے بارہ سال پہلے کیا حرکت کری تھی اب یہاں سے سین بارہ سال پہلے جاتا ہے جہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دینور جو کہ ایلیزا کا پتی تھا وہ ایک ایسٹرونوٹ تھا اور اپنے ٹیلیسکوپ سے تاروں کو دیکھ رہا تھا تب ہی باہر ایلیزا آتی ہے جو کہ اس سے باتے کرتی ہوئی اسے بتاتی ہے کہ وہ دونوں سو گئی ہیں اتنا بول کر دینور اور یہ آپس میں باتے کرتے ہوئے یہاں سے اندر چلے جاتے ہیں تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایلیکس اور کارا جو کہ یہ بھی چھوٹے تھے وہ باہر گھومنے کے لیے بینا بتائے نکل جاتے ہیں اور کارا ایلیکس کو اڑاتی ہوئی ندی کے اوپر گھومانے لگتی ہے اب جب سین واپس پریزنٹ میں آتا ہے تو ہم لییسی کو دیکھتے ہیں کیونکہ اب ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں اسے عجیب سی الیکٹرک فیلڈ جنریٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کر لییسی کافی زیادہ شاک ہوتی ہے تب یہاں پر ایک گنڈا آ کر لییسی کو پریشان کرنے لگتا ہے تب لیسی اسے بولتی ہے کہ تم اس سے دور رہو نہیں تو تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ گنڈا نہیں مانتا اور لیسی کو پریشان کرتا رہتا ہے تب لیسی اس سے بچنے کا ٹرائے کرتی ہے لیکن اچانک سے اس کے ہاتھ سے کچھ الیکٹرک فیلڈ نکل کر اس آدمی کے لگتی ہیں اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر لیسی بولتی ہے کہ یہ تو کافی آسم ہے اتنا بول کر یہ گیسی الیکٹرسٹی کی طرح کھاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے اب جیسا کہ کارا نے ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ یہ الیکس اور الیزا کو باتیں کرنے کا تھوڑا ٹائم دے گی اسی وجہ سے یہ اپنے روم میں جیمز سے کال پر باتیں کرتی ہوئی چلی جاتی ہے ہر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ الیزا ون کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک بائیو انجینئر ہے اور ساتھ ہی الیکس بھی اسی فیلڈ میں ورک کارا کرتی ہے الیکس اسے بتا دیتی ہے کہ یہ ایک ڈی ایو کے سیکرٹ آرگنائزیشن میں کام کرتی ہے اس بات کو سن کر الیزا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ الیکس کے اوپر گصہ ہونے لگتی ہے کیونکہ اسے بولا گیا تھا کہ اسے ہر پل کارا کے ساتھ ہی رہ کر اس کی مدد کرنی ہوگی اتنے میں ہی یہاں پر کارا بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی الیزا کو سمجھانے لگتی ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے لیکن الیزا بھی اپنی بات پر ڈٹی رہتی ہے اس بات کو دیکھ کر الیکس گصے میں اپنے روم میں شری جاتی ہے یہاں ہو رہا ہے جگڑے کو دیکھ کر اور ونز بھی اپنے گھر میں جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اب اس کے جانے کے بعد کارا الیزا کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ میں سپرگل بن کے لوگوں کی مدد کروں گی اور کیونکہ الیکس بھی اس میں میری کافی زیادہ مدد کر رہی ہے تو اسی وجہ سے مجھے کوئی بھی دکت نہیں ہے اب واپس سے سین پاسٹ میں جاتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں گھر پر واپس آتی ہیں تو ان کو ڈینور پکڑ لیتا ہے اور انہیں ڈاٹنے لگتا ہے ساتھی الیزا الیکس کو ڈاٹنے لگتی ہے کہ تم اس کی بڑی بہن ہو تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ سب غلط ہے تب کارا انہیں بتاتی ہے کہ میں نے ہی اسے فورز کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو تب ہی ان کی ڈور بیل نوک ہوتی ہے تب ڈینور سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑ بڑی ہوئی ہے اسی لیے یہ ان دونوں کو ان کے روم میں بھیج کر گیٹ کھولتا ہے تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہار بہت سارے ایجنٹس کڑے ہیں جو کہ انہیں بولتے ہیں کہ ہمیں آپ دونوں سے باتیں کرنی ہیں اب جب سین پاپس سے پریزنٹ میں آتا ہے تو ہم کارا کو کیٹ کے ساتھ دیکھ پاتے ہیں جہاں کیٹ نے اسے آفیس میں بلایا تھا کیونکہ یہاں پر کوئی نہ کوئی دکت ہو گئی تھی ابھی یہاں پر اچانک سے سبھی لائٹ فلکر کرنے لگتی ہیں اور یہاں کی سبھی ٹی وی اس پر لیسی ویلسی دکھائی دینے لگتی ہے جو کہ بولتی ہے کہ اب میں لیسی ویلسی نہیں رہی تم نے مجھے ایسا بنا دیا ہے اور اب میرا نام ہے لائی وائر لیسی اپنی پاورز کی مدد سے ترنٹ ٹی وی کے باہر آتی ہے اور یہاں پر توڑ فوڑ مچانے لگتی ہے اب جیسے ہی لیسی کیٹ کو مارنے والی تھی تب ہی کیٹ کارا کو لے کر پیچھے کی طرف چھپ جاتی ہے اور کارا سے بولتی ہے کہ شاید تمہیں جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگنا چاہیے یہ سب سن کر کارا ترنٹ نیچے کی طرف جانے لگتی ہے جب تھوڑی دیر کے بعد لیسی کیٹ کو ڈھونڈ کر اس کے اوپر حملہ کرنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی بیچ میں سوپرگل آ جاتی ہے لیسی سے لڑائی کرتی ہوئی کیٹ کو یہاں سے بھاگنے کو بولتی ہے کیٹ بھی لیفٹ پہ چھڑ کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن لیسی کسی طرح سوپرگل کو چکمہ دے کر لیفٹ کو بند کر دیتی ہے اور یہاں سے خود بھی بھاگ جاتی ہے یہ دیکھ کر سوپرگل کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور تورنٹ لیفٹ کا گیٹ کھول کر چھنا کسی طرح کیٹ کو یہاں سے باہر نکال لیتی ہے تھوڑی دیر بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیٹ کے آفیس میں بہت سارے ڈی ایو کی ایجنٹ پہنچ جاتے ہیں جو کی ایف بی آئی کی ایجنٹ بن کر آئے ہوئے تھے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیٹ ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو تم یہاں پر اور جیدہ گھڑ بڑ کر دو گے میں نہیں چاہتی کہ یہاں پر اور جیدہ گھڑ بڑ ہو یہ سب سن کر ہینچو اپنی پوری ٹیم کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اب ان کے جانے یہ تھوڑی دیر بعد کارا جا کر کیٹ سے باتیں کرنے لگتی ہے اور باتوں باتوں میں یہ اسے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کے پیرنٹ تیرہ سال پہلے مر گئے تھے اسے کسی اور فیملی نے اڈاپٹ کر لیا تھا یہ سب سن کر کیٹ کو کافی جیدہ برا لگتا ہے پھر کیٹ اپنی وش کارا کو بتاتی ہے کہ ایک بار مجھے پھر سے سوپرگل سے ملنا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مل کر لائیو وائر کو ختم کر سکوں یہ سب سننے کے بعد کارا کو سوچنے لگتی ہے آگے ہم لوگ ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو کہ جب اپنے گھر پہنچتی ہے اس کی موم ایلیزہ اسے اپنے پاس آنے کو بولتی ہے اور جسے سمجھانے لگتی ہے کہ اب تک انہوں نے اس کو جو بھی بولا تھا وہ اس لئے بولا تھا تاکہ کارا سیف رہے کیونکہ ہم نے بھی اپنی پوری زندگی کارا کے لیے ہی سیکریفائس کر دی کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے تیرہ سال کی عمر میں ہی اپنے موم ڈیڈ یہاں تک کی اپنے پورے پلینٹ کو ہی کھو دیا تھا اور وہ اس پلینٹ پر رہنے آئی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی دھرہ سے اسے کوئی دکت ہو اس بات پر ایل ایکس ایگری کرتی ہے تب ہی اسے ڈی ایو کے آفیس سے کال آتا ہے جو کہ اسے وہاں پر بلانے لگتی ہیں تب ایلیزہ جاتے وقت اسے بولتی ہے کہ آگے تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہو اور اس کے بعد ایل ایکس یہاں سے چلی جاتی ہے وہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوپرگل جا کر کیٹ سے ملتی ہے جہاں کیٹ اسے بولتی ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ مل کر لائی وائر کو پکڑنا ہوگا تو کیا تم میری پارٹنر بننا پسند کروگی اس پر سوپرگل ہلکی سمائل کرتی ہے اور آگے ہم لوگ سوپرگل کو ڈی ایو کے آفیس میں دیکھتی ہیں جہاں ہینچوئی سے ایک ڈیوائیس دیتا ہے جس کی مدد سے لائی وائر کو پکڑ سکتی تھی جسے لینے کے بعد سوپرگل سیدھا کیٹ کے پاس واپس پہنچتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ تم ایک بروڈ کاشٹنگ کرو جس میں تم لائی وائر کو ملنے کے لئے بولاؤ اس پر کیٹ مان جاتی ہے وہ ترند ہی ایک بروڈ کاشٹنگ کر دیتی ہے جس میں وہ لیسلی ویلسی کو اپنے سپاس ملنے کے لئے بولاتی ہے جب کیٹ بہار لیسلی کا انتجار کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر لیسلی پہنچ جاتی ہے جو کی بولتی ہے کہ آگے مجھے لیسلی نہیں لائی وائر کہہ کر بولانا اتنا بولتے ہوئے یہ کیٹ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دیتی ہے تب کیٹ اس سے بستی ہوئی بھاگنے لگتی ہے اور اتنے میں ہی بیٹ میں سپرگل بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر لائی وائر اس کے اوپر حملہ کرتی ہوئی بولنے لگتی ہے کہ اب تم یہاں پہ نہیں بچ ہوگی میں تمہیں جان سے مار دوں گی اس پر سپرگل بھی اس کے اوپر حملہ کرنے کا ٹرائے کرنے لگتی ہے پر کیونکہ وہ کافی جاتا پاورفول تھی تو اسی وجہ سے سپرگل کے کسی بھی حملے کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا اور وہ بڑے آرام سے سپرگل کی دھولائی کرنے لگتی ہے اور وہ اپنے پاور کی مدد سے سپرگل کو جگڑ لیتی ہے جسے دیکھ کر کیٹ لائی وائر کا دھیان بھٹکاتی ہے تاکہ سپرگل اس کی کیٹ سے چھوٹ سکے اور اب ہوتا بھی ایسا ہی ہے ایسے ہی کیٹ لائی وائر کو اپنی باتوں میں فسانے کی کوشش کرنے لگتی ہے ابھی سپرگل پاس میں لگا فائر ہائیڈرینٹ رکھار دی دی ہے جس وجہ سے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے پانی اور بجلی کے آپس میں مل جانے کی وجہ سے لیسلی کے اندر ایک شورٹ سرگٹ ہوتا ہے وہ ترند وہاں پر بھیوش ہو کر گر جاتی ہے بجلی کے ساتھ لیسلی کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جب کارا اپنے آفس میں ہوتی ہے تو اس کے پاس سوین آتا ہے اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے ڈیٹ پریزن میں ہیں یہ سنکر کارا کو کافی دکھ ہوتا ہے اب وینی سے بولتا ہے کہ لحال تو میں اکیلا رہتا ہوں پر جب سے تم میری لائف میں آئی ہو مجھے کافی اچھا لگتا ہے یہ سنکر کارا کافی جیدہ خوش ہوتی ہے اور اب وینی سے ایک کیسول کس کرتا ہے یہاں پر جیمز اور لوسی بھی پہنچ جاتے ہیں جو کی آپس میں باتیں کر رہے تھے تب جیمز لوسی کو یہاں سے بھیج کر کارا سے بات کرنے کا ٹرائے کرتا ہے لیکن کارا اس سے زیادہ بات نہیں کرتی اور سیدھا اپنے گھر پہنچ جاتی ہے کیونکہ ایلیزہ آج گھر سے جانے والی تھی اب جب کارا ایلیزہ اور ایلیکس آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں تب ایلیزہ ہی نے بتاتی ہے کہ مجھے بھی تمہیں ایک سیکرٹ بتانا ہے کہ تمہارے ریڈ ایک پلین کریش میں نہیں مرے تھے وہ بھی ڈی ای ای او کے لیے ہی کام کرا کرتے تھے وہ کسی ہینچو نام کے بندے کے ساتھ کام کرتے کرتے مرے تھے یہ سب سن کر یہ دونوں کافی زیادہ شوق ہوتی ہیں تب ایلیزہ آگے بتاتی ہے کہ اس دن جب ہمارے گھر میں وہ سارے ایجنٹس آئے تھے تو ان میں سے ایک ہینچو بھی تھا جو کارا کو اپنے ساتھ لے جانے کی باتیں کر رہا تھا تاکہ یہ اسے ڈی ای 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 او میں شامل کر سکے پر کیونکہ ڈین ورڈ نہیں چاہتا تھا کارا کو باہری دنیا میں کوئی بھی خطرہ ہو تو اس نے کارا کے بدلے خود جانے کا فیصلہ کر رہا اور اسی وجہ سے ہینچو اسے پکڑ کر لے گیا یہ سب سن کر کارا اور ایلیکس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اس کے بعد جب یہ ڈی ای او کے آفیس میں ہینچو سے ملتے ہیں کہ لائی وائر ہمارا پہلا ایسا کہہ دی ہے جو کہ کوئی ایلین نہیں ہے لیکن وہ ایک میڈا یومن ٹائپ کچھ ہے اس پر کارا اور ایلیکس صرف ہاں کرتے ہیں اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں بولتے اسی وجہ سے ہینچو یہاں سے چلا جاتا ہے ایلیکس کارا سے بولتی ہے کہ مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ ہمارے ڈیڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس پر کارا بولتی ہے کہ ہاں جرور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہی پر ختم ہوتا ہے تو امید ہے کہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی اگر ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سلیکٹ کرنا اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا میں ایسی ہی اور مجھے دار ایکسپلینیشن ویڈیوز لاتا رہوں گا اور اگر آپ کو اس کے آگے کی ایکسپلینیشن دیکھنی ہے تو کمنٹ میں نیکھ جرور ٹائپ کر دینا کہ میں جان سکھوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کے آگے کی ایکسپلینیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جب تک کلے میں کوئی نئی ویڈیو نہیں لاتا تب تک کلے ٹاٹا اور گوڈ بائے